السلام علیکم ویرز میں ہوں عطف نازم اور آج آپ لوگوں کے لئے لے کے آئی ہوں ہیر سٹائلنگ کی کلاس جس میں میں آپ لوگوں کو ویڈاوٹ ہیٹ کلز ڈالنا سکھاؤں گی یہ کلز کیسے ڈلیں گے کیا ٹائمنگ ہوتی ہے کون سی پروڈکٹس یوز ہوتی ہیں یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتا چلنے والا ہے ٹینیجر گلز بھی اس کو خود کر سکتی ہیں گھر میں اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیٹ سے بچنا چاہتے ہیں وہ اس میتھرڈ کو اپنا سکتے ہیں جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کرلیں اور بیل آئیکون کو بھی پریس کرلیں تاکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں یہاں پہ جو میں آپ لوگوں کو پروڈکٹس دکھاری ہوں سب سے پہلے تو یہ بیک کامبنگ پیڈ ہے یہ پیڈ اگر آپ بیک کامبنگ نہیں کرنا چاہتے تو یوز کریں گے بیک کامبنگ بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گی اس کے ساتھ جناب یہ بینڈرز ہیں یہ بینڈرز جو ہے نا بہت ہی کمال کی چیز ہے جو کہ آپ کے بالوں میں کرلز دینے کے لئے کام آتے ہیں باریک والے بینڈرز جو ہیں تھوڑا اچھا کرل دیتے ہیں جو موٹے والے بینڈرز ہیں وہ تھوڑے موٹے موٹے کرل دیتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا جی ہیر سپری تاکہ جو ہمارے کرلز ہیں وہ لانگ لسٹنگ رہے ہیں ادروائز آپ سپری کے بغیر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر آپ کو ٹائم بھی تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے کرنا ہے جی بیک کامب بیک کامبنگ کرنے کے لئے صرف میں یہاں پہ آپ لوگوں کو آج ٹیشو والی بیک کامب کرنا سکھاؤں گی کہ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا بالکل بیک کامب کرنا ہے میری موڈل جو ہے وہ کہہ رہتی کہ بیک کامب نہیں کرنا بالوں میں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹیشو بھی یوز کر کے آپ بیک کامب کر سکتے ہیں چار پانچ ٹیشو ہی کٹھے کر کے ان کو ذرا میسی کر کے آپ نے ہلکی سی بیک کامب کرنی ہے بالوں میں اور ایک ہی سٹیپ کے بعد آپ نے اس کو ٹیشو کو رکھ دینا ہے اور پھر نیٹنیس کے بال آپ نے رکھنے ہے اچھا میں سینٹر والی بیک کامب کی ہے میں نے فل ہیئر والی بیک کامب نہیں کرنی بیک کام جو ہے نا وہ بیس ہوتی ہے کسی بھی ہیر سٹائل کی اور وہ کرنا تھوڑا سا ضروری ہو جاتا ہے اس کے بغیر نا سٹائلنگ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی اب میں نیٹنیس کے بال لوں گی آپ کے سامنے لے رہی ہوں نیٹنیس کی پوری ایک لیئر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں بھی ہلکی سی بیک کام کرنی ہے اتنی بیک کام کہ جو ایزیلی واپس کھول جائے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی بیک کام کرنی ہے جو فرنٹ سے بہت زیادہ پرومیننٹ نا اور بال جو ہیں وہ گندے نہ لگیں فینشنگ جو ہے وہ بہت اچھی ہے اچھا جی فینشنگ والی لیئر میں نے لگا لی ہے اور اس کو میں نے پین اپ کر دیا دوسری سائٹ سے بھی میں اسی طریقے سے پین اپ کر رہی ہوں تو جی ہماری بیک کام بینگ جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی یہ کلاس میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت سلو سلو اور بہت ہی ڈیٹیل میں بنائی ہے تو اس کو سکپ کیے بغیر دیکھیں تاکہ بینڈرز لگانا آپ کو ایزی لی آ جائیں تو یہاں پہ جب بیک کام میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو ہیر سپری کر دیا سپری کر کے کام کے ساتھ میں نیٹ کر رہی ہوں اچھا بیک کام بینگ کی کلاس میں آپ لوگوں کو پہلے دے چکی ہوں اس میں میں نے آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بیک کام بینگ کرنا سکھایا ہے اور اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اچھا جی اب میں نے کیا کیا جو کھلے ہوئے بال تھے ان بالوں کو میں نے لے کے ایک ڈیڑھ انچ کی لیئر جو ہے وہ بالوں کی نیچے سے نکال لیا باقی بال جو ہیں وہ سیکشن میں نے اوپر کلپ کر دیا اور یہاں سے میں نے ون انچ کا ایک بال کا سیکشن لیا اس پہ میں نے تھوڑا سا سپری کیا بینڈر پہ بہت اچھے طریقے سے آپ نے بالوں کو لپیٹنا ہے then آپ نے رول کرتے وہ اوپر چلے جانا ہے اور اس طریقے سے بینڈ کر کے ان بینڈرز کو چھوڑ دینا ہے اچھا یہ بینڈرز مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے ان کو آپ یہ پہلے تو ون فیفٹی روپیز میں ملتے تھے آپ اگر تھوڑے مہنگے ہو گئے ہیں تو پتہ نہیں اچھا ایک اور لیئر دیکھیں آپ یہاں پہ میں آپ کو چار پانچ کر کے دکھاؤں گی وقفے سے ہر سیکشن میں اچھا یہاں پہ جو میں آپ کو ٹپس بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہیئر کی سٹارٹنگ ٹپس ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے رول کر کے دین آپ نے بالوں کو رول کرنا اوپر شروع کرنے میں ایک چھوٹا لگا رہی ہوں ایک بڑا بینڈر لگا رہی ہوں مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں تاکہ کرلز جو ہیں وہ نیچرل لگ دیں اچھا اس کے ساتھ بڑے اچھے جوز کرلز پڑھتے ہیں یہ دیکھیں جی لائٹ سا سپری کرنا ہے سپری بہت زیادہ نہیں کرنا اور بینڈر کے ساتھ پہلے کمپلیٹ کر کے دکھا دوں اس کے بعد جی میں نے نیکس سیکشن نکالنا ہے تو فرانٹ والے بال میں نے سپریٹ کر لی اور جو پیچھے والے بال ہیں ان میں سے ایک سیکشن اور لے لیا اور باقی بالوں کو میں آگین بائنڈ کر دوں گی اور ان میں سے سیکشن کر کر کہ آپ نے ایک ایک انچ کا سیکشن لینا ہے زیادہ موٹے آپ نے نہیں بنانے ہے سیکشن ٹھیک ہے نا ہلکا سا سپری کرنا ہے دن آپ نے پہلے ٹپس کو رول کرنا ہے بینڈر پہ اور بینڈر کو پھر آپ نے رول کرتے ہوئے اوپر لے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہاتھ آگے کرتے جائیں تاکہ ایک لیئر کے اوپر لیئر نہ بنیں تھوڑے آگے ہو جہیں بال اور اس کو بینڈر کو بینڈ کر کے دن آپ نے اگین سپری کر دینا ہوتا ہے اب یہ میں فرانٹ والی آپ کو ایک لیئر کر کے دکھا دوں کہ فرانٹ سے آپ نے کیسے کرنا ہے کیونکہ میں نے ہاف بیک کومبنگ کی تھی تو فرانٹ والا جو ہے نا وہ بھی لک آئے گی تو اس کے لیے بھی میں نے جو ہے وہ سپری کیا ٹپس کو بہت اچھے طریقے سے وائنڈ کیا دن آپ نے رول کر دیا اب میں سپری کر رہی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ والا جو ہے میں نے کرل تھوڑا نیچا رکھا ہے فرانٹ پہ اتنا اچھا کرل لے کے نہیں جاتے وہ بہت برا لگتا ہے اچھا ان بینڈرز کو لگانے کی ٹائمنگ یہ ہے کہ آپ نے ان کو لگا کے جس طریقے سے میں لگا رہی ہوں یہ لگانے کے بعد اگر آپ اپنا میک اپ کریں تو اس کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹا میک اپ میں لگتا ہے جب آپ کولیں گے تو آپ کے جو کرز ہیں وہ بہت اچھے جو ہیں وہ ڈل جائیں گے لیکن ایک ٹپ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کو شک ہو کہ ہمارے کرز جو ہیں ابھی نیٹ نہیں ہوئے ہوں گے یا فکس نہیں ہوئے ہوں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ٹپ ہے آگے ویڈیو میں تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اچھا لیئر جو ہے نا وہ میں نے بہت سیدھی سیدھی لیئے ہیں لمبی لمبی لیئرز نہیں لیں سیدھی لیئرز لیں ہیں اور اب یہ تمام بالوں پہ جو ہیں وہ بینڈرز لگ گئے میں ہیں ان بینڈرز کے ساتھ یہ خوبصورت کلز جو ہیں ڈلیں گے اب ہم نے ان بینڈرز کو پیڑ گھنٹے کے لیے بالوں میں چھوڑ دینا ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ سلکی بال ہیں جیسے کہ میری موڈل کے ہیں تو آپ پھر ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ آپ ہیر ڈرائر سے تھوڑی سی اس کو ہیٹ دے دیں بہت دور دور رکھ کے ہلکا سا آپ نے ہیٹ دے دنیا ہے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سپری کرنا ہے پورے بالوں پہ دین آپ ہلکی سی ہیٹ دے دیں تاکہ جو بال ہیں وہ فکس ہو جائیں اچھا یہاں پہ میں آپ کو اور ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ کے پاس ہیر سپری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے جو ہلکے ہلکے ویٹ بال ہوتے ہیں ان میں آپ نے بینڈرز لگا دینے ہیں اور ہیر ڈرائر سے ان کو ڈرائے کر دینے ہیں تو بھی بڑی اچھے جو ہیں وہ کلز ڈال جاتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پہت سلکی ہیرز ہوتے ہیں نا ان میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں ان کو اپن کر رہی ہوں آپ نے اپن کیسے کرنا ہے بینڈر کو سیدھا کرنا ہے سیدھا کرنے کے بعد گھما کے آپ نے کھولنا ہے کھینچ کے آپ نے نہیں کھولنا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کرل ڈال ہے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے سارے بینڈرز جو ہیں وہ بہت احتیاط سے کھولنے ہیں جو پہلے نگائے ہیں نیچے وہ کھولتے جائیں اور ان کو یہ جس طریقے سے میں کھول رہی ہوں نا کھولنے آپ نے اسی طریقے سے زیادہ اچھے کرلز جو ہیں نا مجھے وہ باریک والے بینڈرز کے لگتے ہیں تو ان بینڈرز کو اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں یہ لوس کرل ویڈاوٹ ہیٹ ہیں اور بہت ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں ٹینیجر گرلز کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں کالج گوئنگ گرلز اس کو بہت پسند کرتی ہیں ہم لوگ بھی کسی دور میں جب کالج میں تھے تو اسی طریقے سے رات کو بینڈرز لگا لینے اور صبح کھول لینے جب کوئی فنکشن ہوا کرتا تھا تو آپ بھی اگر ایسے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں سارے بینڈرز میں نے کھول لیے کرلز آپ کے سامنے کتنے خوبصورت لوز کرل ڈالے ہیں اب بھی ان کرلز کو اور فکس کرنے کے لیے میں ہیر سپریے کر رہی ہوں لیکن سارے کرلز کو ہاتھوں میں اکٹھا کر کے اوپر اٹھا کے دین میں نے سپریے کی ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے کرلز کو سپریے کرنا ہوتا ہے چاہے آپ راڈ سے ڈالیں اور چاہے آپ بینڈرز سے ڈالیں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت لوگ دے رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کے ساتھ میسی ہیر سٹائل بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایزیٹیز رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان کو کھولے بالوں میں بھی ڈال سکتے ہیں یعنی آپ بیک کومنگ نہ کریں اور اس طریقے سے سمپل طریقے سے آپ ان کو ڈال لیں تو یہ بہت اچھی اور گرلش لک دیں گے برائٹس کے لیے بھی آپ یہ کرلز یوز کر سکتے ہیں بلکہ ان کو میسی طریقے سے سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں وہ سیٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو کسی دن کر کے بتاؤں گی اور ایسے تو میں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسفلین کیا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو سمجھنے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے یا کوئی کوسچن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ اور زیادہ ہیٹ دینا بھی بالوں کو اچھا نہیں ہوتا اکثر کلائنٹ بھی آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں without ہیٹ کلز چاہیے تو آپ ان کو بھی کلز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں اور خود بھی اپنے بالوں پر ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں میں آپ سے ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ